مرشک نیوز وزیر علیہ بلوچستان جرام کمال خان ایک روزہ دورے پر تربت مہنچ گئے وزیر علیہ بلوچستان جرام کمال خان کی مچ کے قریب پیر غائب کے مقام پر سکیورٹی فورسیز کی گاری پر دہشتگردوں کے بزدلانہ حملے کی مضمت وزیر علیہ بلوچستان جرام کمال خان نے سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ریٹائر غلام مصطفی مینگل کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار سبائی وزیر علیہ بلوچستان سردار علیہ محمد رنگ کی مچ کے قریب پیر غائب کے مقام پر سکیورٹی فورسیز کی گاری پر دہشتگردوں کے بزدلانہ حملے کی شدید مضمت بلوچستان حکومت نے گرونا وائرس کے پیشن نظر جاری سمارڈ لاؤک ٹاؤن میں پندرہ دن دو جون تک توسی کر دی ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد کی ہدایت پر تحصیل دار دیرہ مراجمالی کے پاس وزیر آزم پاکستان عمران خان کے جانب سے نصیر آباد کے لیے بنائی گئی ٹائگر فورس کے رزاکاروں نے اپنی جوائننگ دے دی بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ حکومت نے اسمبلی اجلاس سے مطالعے کے سو پیس پر مشابرت نہیں کی تیس فیصد ارکان اسمبلی کو اجلاس میں شرکت کا کہنا غیر قانونی ہے بلوچستان میں اب تک چوبیس لاکھ چھ ہزار دو سو سات خاندانوں میں راشن تقسیم کیے گئے نفیصہ شاہ کے بیان پر مرکزی رانوہ تحریک انصاف ایم این ای لال ملہی کا ردعمل بی پی بی ایک بفاقی پاسی تھی جو سکڑ کر صرف سندھ کے کچھ ازلا تک محدود ہو کر رہ گئی ہے پاک افغان بارڈر بابی دوستی چمن کرونا وائرس کے پیش نظر چوہتر روز کی بندش کے بعد آج دو طرفات اجارت کے لیے ایسو پیس کے تحت کھلا رہے گا چلنے کے لیے کرونا وائرس کے پاؤں نہیں ہوتے اور نہ ہی اڑنے کے لیے پر یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے آپ باہر جانا چھوڑ دیں گے تو وائرس پھیلنا بند ہو جائے گا اور آخر کار از خود ختم ہو جائے گا لہٰذا گھر پر رہیے زندگیاں بچائیے عوامی خدمت کا پیغام حکومت بلوچستان کرونا کو دھو ڈالو سابون سے ہاتھ دھویں خانسنے یا چھیکنے کے دوران ناک اور مو کو ٹیشو یا کسی کپڑے سے ڈھاپ کر رکھیں دوسرے لوگوں سے کم از کم ایک میٹر کے فاصلے پر رہیں رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں کیونکہ احتیاط میں ہی ہے حیات عوامی خدمت کا پیغام حکومت بلوچستان ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت بلوچستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی روک تھام کے لیے مختلف ازلام میں ذلعی انتظامیہ کو ماغنت فراہم کر رہی ہے تاکہ بلوچستان کے عوام کو اس وبائی مرض سے بچایا جا سکے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنی دورہ تربت کے موقع پر ٹیچنگ ہسپتال تربت کے آئیس ٹیلیشن وارڈ کے موائنہ کے موقع پر کیا وزیر علیہ کے ہمراہ ممبر صوبائی اسمبلی لالا رشید دستی ممبر صوبائی اسمبلی مہجبین شیران کوارڈینیٹر ٹو وزیر علیہ میر عبد الرعوف رند کمیشنر مکران تارک کمر بلوچہ ڈپٹی کمیشنر کیچ علیہ السکبزائی اور دیگر حکام بھی شامل تھے اس دوران وزیر علیہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ صوبائی بلوچستان میں کرونا وائرس کی بابا انتہائی تیزی سے نہیں پھیلی جس کی توقع کی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ صوبائی دارال حکومت کوارڈا کے علاوہ صوبائی بلوچستان کے دیگر شہروں میں کرونا وائرس کے کنٹرول کرنے کی سب سے بڑی وجہ صوبائی حکومت کی جانب سے سخت اقتمات اور صوبے کا وسیع و عریض رقبہ ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں کرونا کے سب سے زیادہ کیسز کوئٹا شہر میں ریکارڈ ہوئے ہیں جن کے تعداد دو ہزار سے کچھ زیادہ ہے جو کہ بلوچستان کے کیسز کے اسی فیصد کے قریب بنتے ہیں جبکہ دیگر کچھ ازلات جس میں رسیر آباد اور پشین شہر شامل ہیں مچند کیسز بھی سامنے آئے ہیں جبکہ مجموعی طور پر باقی علاقوں میں صورتحال کنٹرول میں ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے محکمہ صحت اور دیگر اداروں کے جانب سے اقدامات کا جائزہ لینا اور ان کی نگرانی کرنا ہے کہ تربت اور ان سے منصرے کے علاقوں کو کرونا کی وبا سے مکمل طور پر محفوظ رکھا جا سکے وزیر آلہ بلوچستان جام کمال خان ایک روزہ دورے پر تربت پہنچ گئے وزیر آلہ کی کمیشنر آفیس آمد آلہ سطحی اجلاس میں شرکت کی کمیشنر کی امن و امان کو کرونا وائرس سے متعلق امور پر بریفنگ وزیر آلہ دی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ بھی کرنے گئے اور آئسپیریشن سمیت دیگر سہولتوں کا جائزہ بھی لینے گئے وزیر آلہ ہیڈکوارٹر ایف سی ساؤت کا دورہ بھی کرنے گئے اور شام کو واپے اس کو اچھا پہنچ گئے ڈیپری کمیشنر نصیر آباد کی ہدایت پر تحصیل داد دیرہ مراجمالی کے پاس وزیر آزم پاکستان عمران خان کے جانب سے نصیر آباد کے لیے بنائی گئی ٹائگر فورس کے رضاکاروں نے اپنی جوائننگ کر دی جوائننگ کے بعد منتخب کیے گئے ٹائگر فورس کے تمام رضاکاروں نے شرکت کی ٹائگر فورس سے خطاب کرتے ہوئے تحصیل داد دیرہ مراجمالی بہادر خان خوصہ نے کہا کہ وزیر آلہ پاکستان کی جانب سے کرونا وائرس کے لیے بنائی گئی ٹائگر فورس کا اس مہم میں اہم رول ہے ٹائگر فورس کے ہر کارکون کو اس مہم میں اپنا رول پلے کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی اور تمام ٹائگر فورس کے کارکونان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی یوسیز اور ایریا پر نظر رکھے وہاں کا جہجہ حاصل کر کے انتظامیہ کو فراہم کریں اور علاقے کے عوام میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شعور آگاہی فراہم کریں تاکہ کرونا وائرس کی اس حبابہ کو مزید تھیلنے سے روکا جا سکے سبائی وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رند کی مشکے قریب پیر غائب کے مقام پر سکیوٹی فورسز کی گاڑی پر دہشتگردوں کے بزدلانہ حملے کے مزمت سبائی وزیر تعلیم کا دہشتگردی کے واقعے میں سکیوٹی اہلکاروں کے شہید اور زخمی ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار سردار رند کامن کے قریب دہشتگردوں سے فائرنگ کے دبارد میں ایک سکیوٹی اہلکار کی شہادت پر افسوس سکیوٹی فورسز پر حملہ پاکستان کی سالمیت اور خودمختاری کے خلاف گناونی سازش ہے سردار یار محمد رند سبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ ملک دفاع اور امن کے لیے سکیوٹی فورسز کی قربانیا رائے گاں نہیں جائیں گی سردار یار محمد رند کا شہید اہلکاروں کے خاندانوں سے تازیت اور ہمدرتی کا اظہار پوری کام سوگوار خاندانوں کے غم میں شریک ہے سبائی وزیر تعلیم سردار یار محمد رند کی شہدہ کے درجات کی بلندی اور سوگوار خاندانوں کے لیے سب رو جمیل کی دعا محکمہ داخلہ اور قوائلی امور کا نوٹیفکیشن انٹر سٹی بینال ازلائی اور بینال سبائی پبلک ٹرانسپورٹ بدستور بند رہے گی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا عید تک شاپنگ مالز دکانے اور مارکٹیں ایس او پیز کے ساتھ رنزار مبارک میں صبح تین سے شام پانچ بجے اور عید کے بعد صبح آت سے شام چھ بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی دودھ دہی میڈیکل سٹورز بلد بینک اور درزی کی دکانی چاپیز گھنٹے کھولنے کی اجازت ہوگی ریشورانٹ ہوتل چاپیز گھنٹے صرف ہوم ڈیلیوری اور ٹیک آوے سرویس کے لیے کھلے رہیں گے وزیرالہ بلوچستان جام کمال خان کی مچ کے قریب پیر غائب کے مقام پر سکیوٹری فورسز کی گاڑی پر دہشتگردوں کے بزدلانہ حملے کی مضمت وزیرالہ کا دہشتگردی کے واقعے میں سکیوٹری فورسز کے شہید اور زخمی ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار وزیرالہ کا من کے قریب دہشتگردوں سے فائرنگ کے دبادلے میں ایک سکیوٹری اہل کار کی شہادت پر افسوس اس وقت جبکہ پوری دنیا کو کرونا وائلس سے لڑ رہی ہے دہشتگرد ناصر ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں وزیرالہ بلوچستان نے کہا کہ سکیوٹری فورسز پر حملہ پاکستان کی سالمیت اور خودمختاری کے خلاف گھراؤنی سازش ہے دہشتگردوں کو بھارت کی سرپرستی حاصل ہے جس کا اطراف بھارتی میڈیا اور اس کے افواج افسر خود کر رہے ہیں بلوچستان کو بھارتی سازشوں کا شکار نہیں بننے دے گے ملک دشمن اناسر اور ان کے پرستوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی ملک کے دفاعر امن کے لیے سکیوٹری فورسز کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی وزیرالہ کا شہید اہل کاروں کے خاندان سے تازیت اور احمدردی کا اظہار بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشنل لیڈر ملک سکندر خان ایبوکیج سے کہا ہے کہ حکومت نے اسمبلی اجلاس سے مطالق ایسو پیز پر مشابرت نہیں کی تیس فیصد ارکان اسمبلی کو اجلاس میں شرکت کا کہنا غیر قانونی ہے اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا جس میں اسمبلی اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی بنائیں گے یہ بات انہوں نے پیر کو این این آئی سے گفتگو کرتے ہوئے کی انہوں نے کہا کہ اسمبلی کا اجلاس بلانے سے قبل اپوزیشن کے مشابرت سے ایسو پیز جاری نہیں کیے گئے اجلاس کے جاری کردہ ایسو پیز یک طرفہ ہے انہوں نے کہا کہ تیس فیصد ارکان کی اجلاس میں شرکت حکومت کا فارمولہ ہے جو کہ قانون کے مطابق نہیں رکھی گئی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کسی بھی قسم کے ایسو پیز بنانے سے پہلے دونوں فریکین کے درمیان باہمی مشابرت ہوتی ہے لیکن ہماری یہاں ایسا نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے ہر موقع پر کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت سے تعاون کیا ہے اب بھی ہم وسیر تر وفاد میں جہاں تک ممکن ہوا تعاون کریں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ریٹائر غلام مصطفی مینگل کی وفاد پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے ایک تازیتی بیان میں وزیر اعلیٰ نے شعبہ کانون انصاف کے لیے مرہوم کی خدمات کو سراختے ہوئے کہا ہے کہ مرہوم نے آئین و کانون کی سر بلندی اور سائلین کو انصاف کی فراہمی کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دی ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وزیر اعلیٰ نے مرہوم کی مغفرت اور سوکبار خاندان کے لیے سبر و جمیل کی دعا کی بلوچستان میں اب تک چوبیس لاک چھ ہزار دو سو سات خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کے خصوصی ہدایت پر کرونا وائرس کے باعث لاک ٹاؤن کے پیش نظر دہاری دار طبقہ اور مستحق افراد کو راشن کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں راشن کی فراہمی سے اب تک چوبیس لاک چھ ہزار دو سو سات خاندان مستفید ہو چکے ہیں جس میں زلہ انتظامیہ نے سترہ لاکھ ایک ہزار تریسٹ غیر سرکاری تنظیموں نے چار لاکھ تین ہزار ایک سو ستر ارمیمبر قومی اور سبائی اسمبلی کے جانب سے دو لاکھ چار ہزار چھ سو تاریس وفاق کے جانب سے چھ ہزار سات سو چھ اور پاک آرمی اور نیوی کے جانب سے ایک ہزار پانچ سو اٹھتر خاندانوں میں راشن کی تقسیم کی جا چکی ہے نفیسہ شاہ کا بیان پر مرکزی رہنمہ تحریک انصاف ایمینے لال ملہی کا رد عمل پی 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 ایک وفاقی پاتی تھی جو سکڑ کر صرف سندھ کے کچھ ازلہ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے آنے والے الیکشن میں اتحادیوں سے مل کر پی جی آئی سندھ میں بھی حکومت بنائے گی ایمینے لال ملہی نے کہا کہ پی 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 اپنی چوری چھپانے کے لیے قوم پرس پاچی بن جاتی ہے اور وفاق پر دھمکیاں دیتی ہے اب سندھ کی عوام پی 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 کی چلاکیاں سمجھ چکی ہے ایمینے لال ملہی نے کہا کہ نفیسہ بی بھی اگر شاہ محمود قریشی کے بارے میں پوچھنا تھا تو محترمہ شہید دینزیر بھٹو صاحبہ سے پوچھتی آج کل آپ زرداری صاحب کی لیگ کی ترجمانی کرتی ہوئی ہیں اگر چائم ملے تو ریمن جیویس کے کتاب آپ ضرور پڑھئے گا جس میں دکھا ہے کہ ایک ہی مرد مجاہد تھا جو امریکہ کے سامنے جج گیا پاک افغان بوجہ بابے دوستی چمن کرونا وائرس کے پیشن نظر چوہتر روز کی بندش کے بعد آج دو طرفہ تجارت کے لیے ایسو پیز کے تحت کھلا رہا تجارتی سرگرمیوں کے بحالی کے لیے گزشتہ روز وفاقی وزارت داخلہ نے نوٹیفکیشن جاری کیا مقامی لوگوں اور تاجر برادری نے حکومت کے جانب سے پاک فوج بولر چمن بابے دوستی ایسو پیز سے مشروط کھولنے کے اقدامات کو بے حد صراحہ اور کہا کہ حکومت پاکستان کے اس اقدامات سے مقامی لوگوں اور تاجر برادری کے معاشی حالات میں بہتری آئے گی پاک افغان بارڈر ہفتے میں چھے دن کھلا رہے گا پاک افغان بارڈر ہفتے کے دن ایسو پیز سے مشروط صرف پیدل آمدرفت کے لیے کھلا رہے گا دیرہ مراج جمالی میں دو منی پیٹرول پمپس میں آگ بھڑک اچھی ایرانی پیٹرول اتارتے ہوئے چینکی میں اچانک آگ بھڑک اچھی دیرہ مراج جمالی میں آگ میں دو پیٹرول پمپ اور قریبی دکانوں کو اپنی روپیٹ میں لے لیا آگ لگنے سے پانچ افراد جھلس گئے تین افراد کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے پولیس دلائے دیرہ مراج جمالی میں فائر برگیر عملہ آگ پر مقابو پانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے دیرہ مراج جمالی میں حفاظتی قدمات کے تحت سندھ بلوچستان قوم شہرہ کو بند کر دیا گیا پولیس درائے دیرہ مراج جمالی کا کہنا ہے کہ آگ لگنے سے دو دکانیں زمین بوس ہو گئیں ہرنائی کی معیشت میں ریڑ کی حدی کی حیثیت رکھنے والی شہرہ کے بندش سے نہ صرف ٹرک مالکان پریشان کا شکار ہے بلکہ ازلہ میں دیگر ازلہ سے پھل اور سبزیاں تربوز اور دیگر اشیاں کی ترسیل میں رکاوت کا سامنا ہے ان خیالات کا اظہار رپورٹر بلال ترین سے ٹرک اسیسیئیشن کے صدر سید دلاور شاہ نے ہرنائی پنجاب شہرہ کی چار روز سے بارش اور سلاووں کے باعث مختلف مقامات پر ندی نالوں اور باعث میر پر مٹی پڑھنے سے بندش کے موقع پر کیا انہوں نے کہا کہ محکمہ بی اینڈ آر ہرنائی کے پاس ہیوی مشین ری نہیں جبکہ ٹرک مالکان ٹریکچر اور دیگر گاڑیوں والے اپنی مدد آپ کے تحت سڑکوں کی بہالی میں مصروف عمل ہیں لیکن سڑک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے مذکورہ سڑک سمیت ہرنائی کوئچار روز کچھ دیر تک این ایچ اے کے حوالے کر کے حالیہ بجٹ میں ایس پی ایس ڈی میں شامل کر کے فنز مہیا کیا جائیں گے اور بلا تاخیر کام شروع کیا جائے گا ہرنائی پنجاب شہرہ کے تین خطرناک ندیوں پر پھر پور ہنگامی بنیادوں پر پل تعمیر کیے جائے ڈی آئی جی پولیس نصیر آباد شخاب عظیم لہڈی نے نئے قائم ہونے والے پولیس تھانہ منگولی کا افتتاہ کر دیا منگولی پولیس تھانہ آمد کے موقع پر پولیس کے چاکوڑ جوبن دستین انڈی آئی جی نصیر آباد کو سلام پیش کی افتتاہ کے موقع پر ایس ایس پی نصیر آباد ارفان بشیر اے ڈی آئی جی نصیر آباد امیر جان مکسی ان کے ہمراہ تھے ڈی آئی جی پولیس نصیر آباد شخاب عظیم لہڈی نے کہا کہ پولیس تھانہ صدر جیرہ مراجماری کو دو حصوں میں تقسیم کر کے نئے تھانہ منگولی قائم کیا گیا ہے نئے تھانے کے قیام سے راکے میں امن و امام کی بہتری میں مدد ملے گی جرائم پیش آفراد گرفت اور کسی بھی باقے پر بربقت کاروائی سے ملزبان کی گرفتاری سے عوام کو بروقت انصاف پراہم ہو سکے گا انہوں نے کہا کہ منگولی تھانے توان پر بنیادی سہولیات پراہم کی گئی ہیں عزیز اللہ ساسولی مشرک نیوز نصیر آباد نیوز سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز نیوز سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز